السلام علیکم ندائی کسندی بھبرات کا بیزبان چوری افتر فاروک ویور ناظرین کسان وائیو جدید رات جدید مشینری کے ساتھ ہوکے آج آپ کو جو ویڈیو دینے چاہ رہے ہیں وہ جدید مشینری کے حالے سے ایک منی ٹریکٹر ہے تین پریوں آرہا ہے جس کے وہی کام ہیں جو بڑے مشین کی کام ہوتے ہیں بڑی مشینری کے کام ہوتے ہیں بڑی ڈریکٹر کے کام ہوتے ہیں جو کام آپ نے بیس لاک رویہ اٹھارہ لاک رویہ سترہ یا پاندرہ لاک رویہ لگا کے کرنا ہے وہ کام آپ کو تھوڑا چیے پیسے کی کرنا ہے وہ مشینری یہ جس پر میں آپ کو پیٹھا نظر آرہا ہوں ایک اس پر ریپر بھی لگا ہے اس پر آرہا بھی چلا سکتے ہیں اس پر آپ دندنگی کی ٹائپی کر سکتے ہیں آپ اس پر دھانگی کی ٹائپی کر سکتے ہیں آپ اس پر سارے کام کر سکتے ہیں لیکن ریپینٹس کرتا ہے کہ آپ کے اندر بیئن کتنا ہے آپ کے پاس خوش کتنی ہے کہ جیدید مشینری کے استعمال ہوتے ہیں آپ کے پاس خوش کتنی ہے کہ اپنی محشت کو کم سے کم سرمایہ لے آردر بہتر سے بہتر 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 ہوتے ہیں تو آج مشینری کے حوالے سے جو ویڈیو ہے آپ کو اسلام صاحب اس کی مشینری کے حوالے سے سارے تفسیرات دکھائیں گے آپ نے آج کے جو ہمارے زری ماہر ہیں زری مشینری کے ماہر ہیں ارسان صاحب ہم کو بتاتے ہیں یہ ارسان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مشینگی ہے یہ جو تین پر یور اٹریکٹر منی اٹریکٹرش کو بولتے ہیں کہ کام اس کے وہ ہی ہے اگر آپ تفصیلاً تمام ایک چیز کے حوالے سے میرے کسانوائیوں کو بتائیے تاکہ وہ آپ کی گفتو کے بعد وہ قائل ہو جائے کہ میں تھے وہوں میں تینہ پر یور اٹریکٹر ہی لہسا اسلام علیکم ناظرین دیکھیں جیسے 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 آپ نے آپ کو گا کیا اس مشینی کے جو آنا کہ پاکسینی میڈ ہے اس پہ جو انجن لگا وہ پندرہ اسپاور کا سار سٹارڈ انجن لگا وہ پہ ٹرورڈ آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بکپل اور ایک گاڑی پر گیر بکسا لگا کامل اس کا گاڑی پر طریقہ ہے یہ چار پاروڈ گیر ہے ایک روڈ گیر ہے ٹھیک ہے یہ گیر اس کے چار لگیا میں اور دوسری بھائی ہے کہ اس پہ سٹیرنگ سسٹم بڑا بھی ہے اس سسٹم لگا ہوئا ہے آپ جیسے مرسی اس کی کٹائی کاسکتے ہیں بڑی کمفرٹیول سیٹ لگی ہوئی ہے تو اور بند آپ ایزی لی اس کو کمفرٹیول کے ساتھ اس کو درائی بکا سکتا ہے اور یہ سلف سٹارڈ ہے یہاں سے سلف سٹارڈ ہو جائے گا یہ سلف سٹارڈ بھی ہے اور کیک سٹارڈ بھی ہے فرز کہتے ہیں ب کیسٹارڈ بنائی ہے اور یہ ضراظ کے ساتھ کا مقال کرسکتے ہیں اس کے ساتھ ایک ہم کٹائی کٹائی براہ کے ساتھ 5 فٹ اس کے ساتھ پورل دم چاول مکعی جوار باجرہ اس کے ساتھ چار پانچ چی فصلیں اس کے کٹائی کار سکتے ہیں اس کے ساتھ برسین ہم کٹائی نہیں کار سکتے ہیں کیونکہ برسین کے درے جہاں نہیں ہوتی دوسری برسین چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے پروں کے در لپڑ جائے گا اس کے بڑی فصلیں کٹائی کار سکتے ہیں ایک کٹائی روائے گا اس کے پیچھوکلا کی ویڈرالی ڈال کے تو اس پر بزند گئرہ اس کے پر بزند گئرہ وہ آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں کتنا بزند ہے؟ اس پر بزند جو ہے 10 سے 15 مان تاکہ کہلے کہ 20 مان تک میکسما میں اسے بزند آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں اس میں اگر احتیاطی تدبیر کی بات کریں تو یہی بس جس میں گیر کا سسسٹم آجائے آئل چندگی آجائیں اس پر احتیاطی تدبیر کی ہوتی ہے یہ کپ لگا ہوا ایک یہ ہے ایک ریپر کے ساتھ لگا ہوا اس کے اندر گریس آتی ہے ٹھیک ہے یہ کھولیں گے اس کے اندر گریس آئے گئی اس کے اندر گریس آئے گئی اس کے اندر موبل آرم نہیں وہ دو ہوا یک نیٹر دلے گا ایک ٹھیک چیلیس ڈالیں ایک تف بریگ ہے دوسرے سائے لیٹسائٹ پی اس کے ساتھ لگا یہ بریگ سسٹم ہے اس کو اپنا سٹرے وہ بندے کی ہاتھ پیٹ کرتا کہ کیا کہ آپ کتنے اوپر کٹائی کرنا چاہتے ہیں تو جتنی اوپر سے کٹائی کرنے جاتے ہیں اتنی ہم اس کو تھوڑا سوپر کار لیں گے آگے کوئی بننا بغیر آگا ہے کوئی خائب بغیر آگے جیسے چیز بھی آگے کوئی نالا بغیر آگا ہے مشین کو پریڈ کروانا ہے یا مشین آگے پچھے موگ کرنے سے اس کو پھر ہم نے بیسی پورا اٹھا لینا ہے اٹھا آگے تو اس کا یہ لاؤپ لگا لینا ہے اس کا یہ جو ریپر چلانے کی بات کریں تو مشین کو ہم سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کرنے کے بعد یہ جو اس کو یہ بیلٹ اپ لوز ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو لیور کو پیچھے کی طرف پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ بیلٹ اپ ٹائٹ ہو گیا ٹھیک ہے جیسے یہ بیلٹ اپ ٹائٹ ہو گیا جیسے بیلٹ ٹائٹ ہو گیا تو آپ کے ریپر چلنا چھروع ہو جائے گا اور جیسے یہ بیلٹ لگے ہوئے ہیں اس کو اگر آگر یہ پوڑ جاتے ہیں تو یہ آپ کو بعد میں پروائیڈ ہو جائے گی یہ بیلٹ ہوتی ہیں جو ریپر کو کام کرتے ہیں اس کے پاس ان کے پاس بھی ہوتے ہیں اگر ان کے پاس نہ ہو تو پیری جو نیچے دیا گیا جیسے نمبر ہیں اس پہ کال کر کے آپ پورے پاکسر میں اس کی مشین کی بھی دلیوری مخواہ سکتے ہیں اور یہ کہ جو بھی اس کا سمان ہے اگر آپ چاہیے تو سمان بھی آپ کو ہم سے پرجیز کا سکتے ہیں اور انڈلیور پر سکتے ہیں اور انڈ پر آپ مخواہ سکتے ہیں ریپر یہ اتارا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ ریپر اتار کے لئے ریپر کی جگہ آپ پر آپ نے یہ سکرائپر لگایا ہے سکرائپر اس فارم دماؤں میں کرایا بھی بھوتے ہیں جیسے ڈیری فارم دماؤں پر گھوبر بھگیرہ ہوگا مٹی بھگیرہ ہوگی ہے وہ آگے پیچھے کرنے کے لئے وہ کہہ لے کہ لیوری زرور نہیں پڑھنی ایک بندہ ہی اس کو ہے میں نیچے کریں گا میں اٹا فیسان میں نیچے کرتا ہوں یہ میں نیچے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے بندہ اپریڈ کر رہا ہوگا یہ آگے دھکا لگا جائے گا اس کو ایک جمعہ پر ڈیری کرتے گی وہ اپر بھگیرہ ہوگا جیسے آگے کرتا جائے گا یہ آگے پچھلتا جائے گا اس کو پیر ہم نے ویسے کیا ہوں ویسے اس کو لوگ میں گا رہا ہوں اس مشین کے ساتھ ہم تعلی بھی لگا سکتے ہیں سکرائپر بھی لگا سکتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے حیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کم خرچ بالا نشین کم سرمائے سے زیادہ فائدیت حاصل کرنا حیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ٹریکٹر وہ بھی ہے ٹریکٹر یہ بھی ہے وہ اتنے پہنجا ہی اتنا سستا ہے آپ نے مزید تسلیلات لینی ہو تو نیچے دی ہوگے نمبر پر رابطہ کیجئے ندائکسان ٹی وی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ندائکسان ٹی وی فارمر کمیونٹی کی بہتری کے لئے کام کر رہا ہے اور یہ دعوے کے ساتھ کر رہا ہے کہ ہم نے جو بھی دیا دعوے کے ساتھ دیا اور سچائی کے ساتھ دیا سچائی میں ہی دیانت ہے اور سچائی ہی ہماری پہچان ہے نہ لوگوں کو ہم ترکتے ہیں نہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں نمبر جو دو نمر لوگ ہوتے ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا ہے ہم آپ کو مشہوری دے رہے ہیں ہاں مشہوری کے حوالے سے آپ کو کمپلین ہو جو ہم سے آپ نے خرید دی ہمارے رابطے سے آپ نے لئے ہیں ہمارے چینل سے کے ذریعے آپ تو پہنچے ہیں آپ رابطے میں لئے گا ندائکسان ٹی وی آپ کے ساتھ ہے آپ کا تاؤن ہمارا ہم آپ کے لئے ہیں آپ ہمارے پرشیس اپ پاکستان کے لئے مزبود کسان کے لئے کسوحال پاکستان کے لئے کسان ندائکسان ٹی وی دیکھتے لئے گا اللہ حافظ بساندن آباد پاکستان پائند آباد